موسیقی لوک موسیقی کا کسی بھی خطے کی مقامیت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے جنوبی پنجاب کی سرائی کی لوک موسیقی بھی ایسے گانوں، ٹپوں، مائے اور دھڑوں کا مجموعہ ہے جس میں گلوکار مقامی انداز میں لوگوں کے جذبات و احساسات کی ترجمانی کرتے ہیں سرائی کی لوک موسیقی کئی لوک فنکاروں کے ذریعے آگے بڑھتی رہی ہے اور بلا شبہ یہاں کے لوک گلوکاروں نے سرائی کی لوک موسیقی کی ایسی قسم متعارف کروائی جس میں کلاسیکی اور نیم کلاسیکی دھنوں کا امتزاج نظر آتا ہے مگر اب سرائی کی موسیقی زبو حالی کا شکار نظر آتی ہے فوک موسیقی کو بہت کم لوگ جو ہے وہ سیکھتے ہیں اور سیکھنے والے بھی کامیں سکھانے والے بھی بہت کم ہیں ملتان میں واحد اٹیڈمی ہماری ہے عارفان بابر صاحب کے ہمارے استاد ہیں جو بہت اچھے طریقے سے فوک سکھا رہے ہیں مگر چونکہ یہ موسیقی مقامی سطح پر پورے سماج کی آئینہ دار ہوتی ہے اس لیے صدیان گزر جانے کے باوجود اس کا سہر آج بھی قائم ہے اور عارف خان بابر جیسے فنکار اس کو فروغ دینے کے لیے جی جان سے محنت کر رہے ہیں کلاسیکل لوگ موسیقی میں کلاسیکل اور نیم کلاسیکی دھنوں کے امتزاج پائے جاتے ہیں جو نہ صرف دلوں کے تال چھیڑ دیتی ہے بلکہ سننے والے کو سرشاری کی کیفیت میں مبتلا کر دیتی ہے ضرورت ہے تو اس عمر کی ہے کہ اسے سرکاری سرپرستی میں مزید بڑھایا جائے کیمرمن عمر فاروق کے ساتھ علشبہ آصف ملتان